اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں آخریت کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا منی مائنرز کیڈز کلیکشن کی سیلز کے آرائیولز جو سیلز بیس کے اوپر ہیں منی مامن کی سیل ہے 30% اور میکسیمم 40% سیل ہے جس میں کیڈز کی ساری کلیکشن آجاتی ہے بی بی کیڈز کی بھی ہے اور اڈلٹ انڈر 14 تک جو ہے ان کی آپ کو پتہ کیڈز کلیکشن ہوتی ہے ساری سیل بیس کے اوپر ہیں پرائیسی سیل کے بعد آپ کو پتہ ایک کافی ڈسکاؤنڈ بھی ہو گئی ہے کیونکہ 30% سے لے گئے 40% تک سیلز ہیں تو یہ ساری میں نے اپنی طرح سے ٹرائی کیا کہ آپ کو میکسیمم لیولز آکھ ویڈیو شورٹ کی جائے اور آپ نے ویڈیو پرنے تک واش کرنا ہے کوئی بھی کیوریز ہو آپ کو سکین کو پر کونٹیک نمہ مل جائیں گے کو ون بے ون کر کے شیئر کروں گا اب یہ آٹیکل کی پیس جو ہے وہ 3000 آٹیکل کی پیس ہے اس کے اوپر 30% آف ہے تو 30% آف کے پاس یہ آپ کی آرموست 21 ہنڈر کی بن جائے گی یہ ساری جتنی آرائیولز لگی ہوئی ہیں بہت زبردہ سے ڈزائننگ ہے اور اس میں کچھ اسے ڈزائننگ بھی ہیں جو آپ گرر میں ہوم میٹ بھی ان کو تیار کر سکتے ہیں کچھ پیسیز بچ جاتے ہیں تو آپ ان پیسی کے ثورت گرمی سٹیسنگ کر سکتے ہیں اور کچھ آپ کو پتہ ڈیزائن سٹیسنگ نہیں بھی ہوتے ہیں جتنے میں نے ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب یہ مشہل ہے فلوک شائل بنا ہوئے نیک لینج باڈی اس کے اوپر بنی دیا ہے اس کے اوپر میں نے ہینڈ میٹ سرور کیا ہے جب یہ وائٹ کے لئے کی فلوک ہے اوپر ہینڈ میٹ ورکنگ ہے اور نیچے انہوں نے اس کے نیچے اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو نیٹ ٹائپ ہوتی ہے وہ بھی یوز کیا ہے یہ بھی فینسی سوٹ آ جاتا ہے ان کا اور جتنے بھی یہ جو میں نے سٹارٹ میں سیکشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سارا ان کا بی بی سیکشن ہے اب یہ فورٹی ایٹھ ہنڈڈ کے ہے اس کے اوپر بھی تھرٹی پرسن آف کا آف مل جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ تھرٹی پرسن آف کے پاس آپ کے ریسز کے پرس کافی اکانومکل رہ جاتی ہیں اور یہ اس کے گلے کے اوپر ہینڈ میٹ جیسے کہتے ہیں دبکہ کوڑے کا کام ہوا ہے سارا وہ ورکنگ ہے یہ ماشاء اللہ اگین وہی شیئر فروک ہے جو میں آپ سے پہلے شیئر کی ہے یہ سارا جو سٹارٹ میں سیکشن تھا یہ سارا ان کا بی بی فروک سیکشن تھا اور اس کے اندر کیڈز کی جتنی بھی اس کے سائزز ہوتے ہیں لیس دن ون ہیئر کے اس میں ٹو سے تھری مند فور ٹو فائف مند اس سرہ کے سائزز ہیں سارے اور یہ سارے فروک میں اور انہوں نے آپ بھی ڈیسائننگ بنائی ہوئی ہے اب یہ ففٹین ہنڈ کا ٹاپ ہے اس میں بھی آپ کو تھرٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ملنے تو ڈسکاؤنٹ کے بعد ان کی پرائیسز ماشاء اللہ کافی کم ہو جاتی ہیں اب یہ نیا سیکشن میں نے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گا اب ان میں آپ کو سائز جو ہے ون ہیئر سے پلس ملے گا ون ہیئر سے لے گا فورٹین ہیئر تک ان کے اندر سائزز ہیں اب یہ تھرٹی ٹو ہنڈڈ کا آرٹیکل ہے یہ اس کے اوپر تھرٹی پرسن آف کرنے کے بعد منیموم یہ ٹونٹی ٹر ہنڈڈ کا بن جاتا ہے یہ بھی تھری بیس آرٹیکل ہے یہ سائٹ پیز ہے اس کے جو سلیف سیپرٹ جو ہے وہ آٹیش نہیں کیے بہت ساتھ آپ کو دیئے ہیں آپ ان کو بعد میں سلیس آٹیش بھی کر سکتے ہیں پرائیسز میں نے اپنے جو سے ٹرائی کیا کہ کافی جو ڈیزائنز ہیں پرائیس سے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں اگر کسی آرٹیکل کی پرائیس شیئر نہیں بھی کر سکا تو آپ نے ٹینشن ہی لینی جو سیلز پرائیس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو اسی سیلز پرائیس کی اپنے پر ہی آپ کو آرٹیکلز ملیں گے آپ ہم کوئی بھی سروی چارجز ایڈ نہیں کرتے جو سیلز پرائیس ہوتی ہیں ہم کسٹمرز کو ویورز کو وہی سیلز کی پرائیسز پروائیڈ کرتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت بیٹیفل سا آرٹیکل بنا ہوئے اس میں ایک بی بی ڈیزائن بھی تھا اور اس میں بڑا سائز بھی ہے یہ دیکھیں فورٹی فور انڈر کا اس کے اوپر 30% آف ہے یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں اس کے نیک لینڈ کی اوپر سارا جو ہے زگزہ کر کے ہینڈ بر ٹائپ جو ورکنگ کیوئے نیچے سارا فراک ہے اوپر جو ہے وہ بین گلر لگایا ہویا اس کا ایکچول کلر تھوڑا سا ریڈش کلر ہے بٹ ویڈیو میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ یہ کلر کا ٹھیک نہیں ہے بٹ ایکچول کلر کے لک بہت اچھی ہے اب یہ جو سائزیز ہیں یہ تھوڑے سے بڑی ہے اس کے اندر میں نے شوٹ کی ہے یہ منیمم کہہ لیں کہ ایٹ سے ٹین ٹین سے ٹویلڈ سائز کے اندر آ جاتے ہیں آرٹیکل ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ساری نیک لینڈ کے اوپر آپ کو یہ اس کی جیکٹ نورما بوڈی ملتی ہے اور اس کے اوپر ساری ورکنگ ہے سیپرڈ نشیز کے سلیز کے پر بھی ورکنگ کی گئی ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ سیمٹی فور نٹ پرائز ہے بٹ اس میں تھرٹی پرسن آپ کو ڈسکاؤنٹ ہوگا بھی پرائز میں یہ ساری پرائزی جو آپ کو بتا رہا ہوں کارڈ کے پر جو منشن نہیں ساری سیل پرائز ہیں سیل پرائز ان میں سے لیس ہوں گے تھرٹی پرسن دن جا کے آپ کی سیل پرائز بنیں گی یہ میں نے وزٹ کیا تھا گلچن آوے کی برانچ میں بٹ لاہور میں اگر آپ خود بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو سب سے بیس شاپ رہے گی وہ آپ کو گلبرک میں رہے گی کیڈز کی کیونکہ وہاں پر ڈیزائننگ سب سے زیادہ ہے سیلز آرائیول کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہاں پر کتنا سیلز کا آرائیول سٹوک آیا بٹ وہاں پر ڈیزائننگ پورے لاہور کے جتنی بھی برانچی سب سے زیادہ سٹوک جو آیا اس برانچ میں آتا ہے گلبرک میں جو کہہ لیں کہ آپ کا جو قضافی سٹیڈیم کا جو گیٹ ہے جو آتا لیبرٹی کی سٹیٹسپس کے تھوڑا سا پاس کر کے اس کی شاپ ہے سٹی ٹاور کے سامنے ماشاءاللہ یہ سارے ڈیزائننگ بہت اچھے جو بہنے ہیں جو شاپ کا ویزٹ کی ہے یہ شاپ ہے گلشن راوی مونو آر کیٹ کی بٹ یہاں پر سیل کا سٹوک بہت زیادہ تھا نیو آرائیولز یہاں پہ بہت لیمیٹڈ تھے بٹ زیادہ تار اس پوری شاپ کے اندر جو ہے وہ سیلز کیا یہاں پر ڈیزائننگ تھی اب یہ سارے دیکھیں ڈیزائننگ بہت خوبصورت سے ڈیزائننگ ہے آپ ان کو کچھ ڈیزائننگ گھر میں ہوم ایڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ آپ ان سے ریڈی میٹ بھی لے لیں جس میں آپ کو پتا کہ آ رہے اگر پائیسیز ہمیں کوش کرتی ہیں جس کی زیادہ اور ہم یہاں سے لینے بنا بنایا تو آپ کو کوش کر دیں کیونکہ سیلز کی اوپر آنے سیلز کی اوپر یہ بینفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی آپ سیونگ کر سکتے ہیں تو وہ سیلز میں آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں فینسی ہے یہ لیکن آرائیولز ان کے نیو آرائیولز اس کے اوپر سیلز نہیں ہیں تو یہ ماشاءاللہ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اس کو گھر میں ہوم ہومیٹ کر سکتے ہیں اس کے جو پرائیس ایڈ سے نائن تھا ہزن اس کے پرائیس ہے بٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں ہومیٹ جو ہے اس کو آپ تیار کر لیں تاکہ جو آپ کی جو لوکنگ ایڈریسی ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لوکنگ آ جائے گی تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں گے یہ بھی سارا کہنے گیڈز کلیکشن میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جب بھی آپ یہ بھی سارا ان کا نیو آرائیولز میں سٹوک آ جاتا ہے بٹ اس میں یہ ہے کہ ڈیزائنگ ماشاءاللہ بہت اچھی کی گئی ہونے اور ڈیزائنگ کے وجہ سے جو ہے ان کی پرائیس آپ کو پتا ہے کہ مینی مائنرز کی پرائیس کم بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں اب یہ ایڈلٹ جو کیڈز کا سائز ہے یہ ماشاءاللہ اگین جو ہے وہ ساری کیڈز کلیکشن آ جاتی ہے جس میں آپ کی کیسول پرنٹس ہیں اور یہاں تک ہماری ویڈیو ہمیں جو شور کی تھی وہ آپ سے شیئر کر دیئے ویڈیو بسند آئے چینل کو سبکرائب کا نمت بولئے گا اور کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ ہم سے ر